بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آزیہ آپ کو اپنے چینل محفل فوڈ پوائنٹ میں ویلکم کرتی ہوں آج ہمارے کچن میں دم پخت بننا ہے اور یہ ہمارے ساتھ نمان صاحب بنائیں گے کچن میں تو بہت مزیدار دم پخت تیار ہو رہے تو چلیے اپنے کچن میں اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں نمان صاحب پہلے سی گرمی میں کچن میں کھڑے ہیں اور ہمارے انتظار کر رہے تھے تو چلیے اپنی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہم ایڈ کریں گے تو یہ ہم بیف سے تیار کریں اس کے لئے ہم نے بیف لیا ہے اور آلو لیا ہے ہم نے یہ بیف ہم نے دو سے تین کلو لیا ہے اور اس میں تھوڑی سے چربی بھی ہم نے شامل کیا ہے یہ کٹے ہوئے آلو لیا ہے بچوں کی فرمائش پہ ہم نے اس میں تھوڑی سے زیادہ آلو شامل کیا ہے آپ اس میں تقریباً دو سے تین کلو بیف میں آپ دو سے تین آلو شامل کریں گے لیکن اس میں ہم تھوڑی سے زیادہ شامل کریں گے کیونکہ بچوں کو آلو کھانے میں بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں تو ہم نے اس میں تھوڑی سے زیادہ آلو شامل کیے ہیں اب ہم بیف کو تھوڑی تیر میرینیٹ کریں گے بیف میں تھوڑا سا ہم لیمن جوس ڈالیں گے پان سے چھے لیمن کا جوس ہم نے لیا ہے اس میں وہ اس میں شامل کریں گے ادرا کلسن کا پیسٹ اس میں ہم دو سے تین ٹیبر سپون ڈالیں گے تھوڑا سا نمک اس میں شامل کریں گے یہاں پر اور یہاں پر نمان کی آواز تھوڑی سی کلیر نہیں تھی اس لیے ہم نے اس میں آواز تھوڑی سی کٹنگ کی بھی ہے اس کو میرینیٹ کریں گے بیف کو اس طرح سے اچھی طرح اس میں نمک لگا دیں گے اور جو ہم نے لیمن جوس ڈالا تھا وہ بھی اچھی طرح سے اس میں مکس کر دیں گے اب ہم ایک بڑا پتیلہ لیں گے اور اس میں جو بیف ہم نے میرینیٹ کیا تھا اس کی بھی لیل لگائیں گے اور یہ جو آلو ہم نے لیے بچوں کی فرمایش میں بہت زیادہ آلو اس میں ہم نے شامل کیے اور تین سے چار ہم نے پیاز لیے وہ ڈال دیئے تین سے چار بڑے ٹیماظر ہم نے اس میں شامل کیے آٹھ سے دس سابت ہری مرچیں ہم نے اس میں شامل کیے اور کالی مرچیں ہم نے دو ٹیبر سپون سابت اس میں شامل کیا بیف ہم نے ڈال دی اس میں اور ایک سے دو کلاس ہم نے پانی شامل کیے اس کو ایک دفعہ ہم اُبال لیں گے تیز آنچ پہ یہ اُبال جائے تو پھر اس کو آٹے کی ملز سے ہم سیل کر لیں گے سائٹو سے تاکہ جو ویجی ٹیبل ہم نے اس میں شامل کیے اس کی اچھی سی یخنی نکلے اور اس کی سٹیم باہر نہ آئے تو یہ گوشت اچھی طرح سے گلے گا اور ویجی ٹیبل کی یخنی بھی اچھی طرح سے نکلے گی تو یہاں پر ادرک لسن بھی اس میں سابر شامل کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا فلیور آئے گا آپ کے دم پخت میں تو یہ ہم نے سیل کر دیا چاروں طرف سے اب اس کی آنچ ہم ہلکی کر دیں گے چولے کی آنچ ہلکی کر دی ہے اور اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے یہ بیف تین سے چار گھنٹے ہلکی آنچ میں پکے گا تو بہت اچھا اس میں فلیور آ جائے گا اور چربی کا فلیور بھی اس میں اچھی طرح سے آ جائے گا دم پخت کو اب اس کو ہم نے کھول دی ہے بہت مزیدار خوشبو آ رہی ہے ہمارے دم پخت میں سے اور اس میں یخنی بھی نکل آئی ہے یہ بلکل خوشکنی ہم نے بنایا بہت مزیدار ہمارا دم پخت بن کے تیار ہو گیا اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور کنڈی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ